ان سارے انوائیمنٹ میں آپ نے اپنے آپ کو پچاننا بھی ہے کہ میں کون ہوں بہت سارے لوگ جو ہیں ہم ایز ای نیشن جو ہیں وہ ہم بڑے ہوئے ہیں لاسٹ منٹ والے کہ ہر کام آخری دن پہ کرنا ہے ہر کام آخری دن پہ کرنا ہے یہاں پر بھی ہماری جو انرولمنٹ تھی وہ آخری دو دن میں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ہر بندرنگازی آخری دو دن میں ہی کرانا ہے اس کی پرائس بھی انکریز کر دی کہ شاید نہ آئے کیونکہ وہ فٹ نہیں کر پریں گے پھر بھی لگو نہیں کروائی کہ آخری دن تھا تو یہ مقصد ہے کہ لاسٹ منٹ پلیننگ سے نکلنا ہوگا ہمیں ہمیں یہ کوئی آخری گین پہ چھکے والی کیوں پاکستانی ٹیم کی طرح ایک کرنا ہے کیوں ہم ہمیشہ ایک نارمل طریقے سے میچ نہیں جیت سکتے اس کا مطلب ہے کہ کنسسٹنٹ رہنا ہے پچ پہ تھرواؤٹ کی پلے کرتے رہنا اور وہ پچ ہے سکلز کی پچ ہے ایسے لوگوں کی پچ ہے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ جو آپ جیسا سوچتے ہیں اور دوسرے طرح کے جو ہم لوگ ہیں اکثریت وہ ہے پرفیکشنسٹ اکثریت آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہمیں پرفیکٹ انوائیمنٹ ملے گا تو ہم کریں گے آپ مجھے بتائیے خود سے سوچ کے بتائیے کیا پیسہ کمانا مشکل ہے کہ غریب رہنا آسان کیا مشکل ہے غریب رہنا مشکل ہے کہ پیسہ کمانا مشکل ہے تو آپ کا خود دیکھ رہا ہے کہ میں نے میند کرنی ہے یا تو آپ جو ہیں وہ لگے رہے ہیں اسی لیے پرفیکشنسٹ جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے جی آج بارش ہو گئی ہے آج میں نے نہیں جانا اکثریت یہ ہے کہ بارش ہو جی ہے میری تو جوب ہے میں تو کام کرتا ہوں پہلے دن جھٹی کال کرتے ہیں کہ بارش ہو گئی مجھے ابھی بھی یاد ہے میں انگلینڈ میں ہر وقت ہی بارش ہے میں امبریلہ لے کر پیدل جاتا ہوتا تھا ٹرینز پہ تین تین ٹرینز چینج کر کے جوب دوسرے تیسرے شہر میں ایک عادت پڑ گئی تو یہ عادت ڈالنی ہے کہ ہر کوئی انوائیمنٹ پرفیکشنسٹ نہیں مل سکتا آپ کو یہ کوئی ٹلیٹ میں رکھ کر نہیں ہر کوئی دے سکتا اپنا رستہ خود بنانا ہے تو انفورچنٹلی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ انوائیمنٹ پرفیکشنسٹ چاہتے ہیں کہ جی آج چائے نہیں ملی آج یہ نہیں ملا ہے وہ نہیں ملا گھر کے تھوڑے تھوڑے مسئلے ہو جائیں تو آپ لوگوں کو ٹینشن پڑ جاتی ہے تیسری قوم جو ہے ہماری وہ ہے زیادہ اکسلیت یہ ویسے لیڈیز میں پائی جاتی ہے وہ ہے او سی ڈی کا شکار ہوتے ہیں او سی ڈی پتا ہے اس سب کو کیا ہے جی پتا ہے او سی ڈی یہ ہے کہ رہمی انسان فر ایکزمپل کہ آپ جیسے اکثر جو ہے وہ گھر میں بھی اگر کوئی لیڈیز بیٹ شیٹ بچھا لیں تو ذرا سا بھی کوئی بچہ تھوڑا سا علاد ہے ان کو ٹینشن پڑ جاتی ہے کیا ہو یا تھوڑی در باتھی کر لیں گے اسی طرح سے ہر بندہ جو ہے وہ ہر وقت سوچتا ہی رہتا ہے کہ جو میں یہ کر رہا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے یا ہوگا یا نہیں ٹھیک ہوگا یا کیا ہوگا بیسکلی ہر وقت ہی او سی ڈی ان کے ذہن میں وہ ایک ٹینشن ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے جیسے میں باہر جا رہا ہوں گاڑی نہ لگ جائے میں گھر نہ پہنچوں گا کیا ہوگا ہر وقت اس چیز کا شکار ہے تو یہ بہت زیادہ جو ہے فیملز کے ساتھ اب آج کل میلز میں بھی پائی جاتی ہے جو اس چیز کا شکار ہے اکثر میرے سے کوششن آکھ لڑکے پوچھتے ہیں کہ میں گھر میں گھر سے نکلتا ہوں تو میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے یعنی کہ ہر وقت ہی نیگٹیو سوچ یا ان کے پاس کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوئی تو وہ بیسیکلی بہت زیادہ تینچن میں اور چوتھی چیز وہ جو اکثریت یہاں عوام میں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی پرائیٹیز کیا ہے کرنا کیا ہے گول کیا ہے صبح اٹھے ہیں آپ کو پتہ ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آج کا میرا گول کیا ہے کوئی پتہ نہیں امپورٹنٹ کیا ہے ارجنٹ کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے کس کو پتہ ہے اس کا ارجنٹ کیا ہے امپورٹنٹ کیا ہے آپ بتائیں کتنے کو پتہ ہیں تو پانچھے لوگوں کو پتا ہے ان کے important اور urgent کیا ہے تو اپنی priorities بنائیے یہ جو ہمیشہ successful انسان ہوتے ہیں جب بھی کوئی چیز ان کے ذہن میں آتی ہے آپ فوراں لکھ لیتے ہیں آپ نے بھی ہر چیز آپ کو پتا ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے اس چیز کو لکھنا ہے important اور urgent کا ذرا سا difference سمجھ لیجئے urgent جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ابھی کوئی phone آتا ہے اور کہتا جی کہ آگ لگی ہے ادھر تو آپ سب کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جنگے یہ urgent ہے اسی طرح سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے یہ جو سارا environment جس کے اندر ہم موجود ہیں اس ملک کے اندر ہی میرے لیے important کیا ہے اور urgent کیا ہے time بہت جلدی پاس ہو رہا ہے اس لیے ان چاروں میں سے دیکھنا ہے کہ last minute والا بننا ہے perfectionist بننا ہے ocd والا بننا ہے یا کوئی sense نہیں ہے اس لیے بننا کیا ہے normal انسان بننا ہے ان ساری چاروں چیزوں کے ساتھ بلائیں تو ایک normal انسان ہے جو کہ basically اپنے clear vision اور clear goal set کر کے اپنے آج سائز پر چھوٹے چھوٹے goal set کر کے اس کو move towards کرتا ہے سمجھ آریے جی کیا ہے آپ اندر کیا ہے کیونکہ اکثر عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری میں غلطیاں کیا ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہے کہ کبھی انہیں زندگی میں یہ لکھا ہے کہ میری weakness کیا ہے کتنے لوگوں نے لکھا ہے اچھا اور کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے میری weakness کیا ہے ٹھیک ہے تو اکثریت دونوں ایک جیس نہیں ہیں لیکن